بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ایک بار اس پیاز والی چٹ پٹی بھنڈی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بھنڈی آپ کی سب سے زیادہ فیورٹ ہو جائے گی یہ بہت ہی کوئی اور ایزی ریسیپی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو ریسیپی کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل پر اگر نائے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اب ہم اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھنڈی اور پیاز کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کڑھائی چولے پہ رکھ دیئے اور گیس کا فلیم آن کر دیا ہے کڑھائی میں میں نے ہاپ پیالی آئیل بھی ایٹ کر دیا ہے یہاں پہ آئیل میرا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں سلائسز میں کٹھی ہوئی پیاز ایٹ کر رہی ہوں یہ تین بڑے سائز کی پیاز ہیں میں جو بھنڈی کی ریسیپیاب سے شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے بھٹی لیئے تین پاؤ یعنی سات سو پچاس گرہ اور یہ تین بڑے سائز کی پیاز لیئے میں نے جسے میں نے رفلی سلائسز میں کٹ لیا ہے پیاز کا ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہمیں بس اسے ہلکا سا پکانا ہے پیاز ہماری فرائی ہو گئی ہے جتنا فرائی ہمیں اس ریسیپی کے لیے کرنا تھا اب اس میں ہم بھنڈی شامل کر دیں گے بھنڈی ہماری سات سو پچاس گرام ہے یعنی تین بڑ اسے ہم نے اچھے سے دھو کے پہلے ڈرائی کر لیا اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیتی ہے اس میں شامل کر دیں گے اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کریں گے بھنڈی کا ان سبزیوں میں شمار ہوتا ہے جو ہر دل عزیز ہوتے ہیں جسے بچے بڑے سب چوک سے کھاتے ہیں اور یہ اتنے نازک ہوتی ہیں کہ جھٹ پٹ پک جاتے ہیں اور ان کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہی اسے انگریزی میں لیڈی فنگر کہا جاتا ہے ایسی لیڈیز کی فنگر ہوتی ہیں خوبصورا تو نازک ایسی ہی یہ سبزی بھی ہوتی ہے ایسی پوائنٹ پر میں اس میں ایک ٹیبل سپون گے قریب سویا سوس ایڈ کروں گی سویا سوس ایڈ کرنے سے بھنڈی لیس نہیں چھوڑتی ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اپنے ذہن میں رکھا کر رہے ہیں اسی پوائنٹ پر میں اس میں لسندہ کا پیس شامل کر رہی ہوں یہ دو ٹیبل سپون ہیں اچھے سے میکس کریں گے دو بڑے سائز کی ٹیماتر شامل کر رہی ہوں چوب کیے ہوئے ٹیماتر کے بعد اس میں میں پاورڈر سپائسز ایڈ کر دوں جو ٹی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں یہ ایک ٹیبل سپون ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کیجئے گا نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی ہز بزائی کا ہی ہوگا آپ ٹیسپون ہلدی شامل کر دیں گے ایک ٹیسپون بھونہ کھٹا زیرہ شامل کیا اور ایک ٹیسپون ہی میں اس میں سابت دھنیا جو ہے وہ بھی بھونہ کھٹا وہ شامل کر رہی ہوں بس اس میں یہ ہی انگریڈنس ہوں گے یہ ہی مسالہ جاتھ ہوں گے بھنڈی کی سبزی ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جاتی ہے بہت طریقوں سے بنایا جاتی ہے یہ سبزی میرے اپنے چینل پر بھنڈی کی دو تین ریسپیز اپلوڈ ہیں چینل کا وزٹ کر کے آپ وہ بھی ضرور بھوچ کیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گی اس میں ہم پانی بلکل ایڈ نہیں کریں گے ہم نے جو ٹیمارٹر ایڈ کیے ہیں یہ اسی کے جوس میں اچھی طرح پک جائے گی ہری مرچی بھی شامل کر دوں گی کٹ کی ہوئی کبر کر کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس سے بھنڈی کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں اسی پوائنٹ پر میں اس میں کچھ کڑی پتہ شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبلو سپون کے خریب میں اس میں لیمن جوز شامل کر دوں گا لیمن جوز شامل کرنے سے اس کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے بینہ کور کیے تھوڑی دیر ہمیں سے ایسے ہی پکائیں گے اور ہمیں اسے کور کر کے دم والے فریم پر دو تین منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے بھنڈی ہماری اچھا سے ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بھنڈی کتنی کھڑی کھڑی بانی ہے یہ بلکل بھی نہیں گھوٹی ہے ماشاءاللہ بلکل کھڑی کھڑی کتنی اچھی لوگ ہے اس کی آپ دیکھ رہے نا اوائل اس کا سپریٹ ہو گیا ہے پانی اس میں نہیں ہے اور یہ بلکل پک چکی ہے اسی پوائنٹ پر گیس کا فلیم ہم کرتے ہیں آف اور آپ سے اس کی فائنل لوگ شیئر کرتے ہیں بہت بھی مزیدار اور ٹیسٹی بھنڈی اور پیاس کی فائنل کی پیش ریشیپ ہماری جدی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بانی ہے جتنی اچھی ہے اس سے کھیں زیادہ اچھی کھانے میں ٹیسٹی ہے فلیمپلل ہے بھنڈی کے سبزی بنائی ہوگی ایک بار میرے کہنے پر یہ ریسیپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی بہت ایزی ریسیپی میں نے شیئر کی آپ سے اور اس میں کوئی بھی انگیڈیڈینس ایسا نہیں ہے جو گھر کے کچن میں آویلیبل نہ ہو تو ٹرائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی ریسیپی اگر پسند آتی ہے تو ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ریسیپی کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپن نئی 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 ایزی اور ڈیلیشیز ریسیپیز کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ